بسم اللہ الرحمن الرحمن صلی اللہ علیہ محمد علی محمد شاہد انجانی انجانی ٹی وی سے آپ کے کتاب سے حاضر ہوں آپ لوگوں میں آج ٹوڑے قبولی دعا کا وقت آج نو دسمبر ہے اور حفظے کا دن ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آج میں آپ کے لئے گمول باز کے لئے رکھ کے لئے جو ساتھ اسہاتھی کی ہے وہ آپ کو پیش کرتا ہوں آج میں نے در دیگر جو پہلا وقت ہے یہ تین بج کے ایک تاریس منٹر سے لے کے چار بج کے یارہ منٹر کا رکھتا ہے اور دوسرا وقت ہے بارہ بج کے ستیس منٹر سے لے کے دو پہل ایک بج کے آٹھ منٹر کا رکھتا ہے اور تیسا نثاری شام پانچ بج کے آٹھ منٹر سے لے کے پانچ بج کے ستیس منٹر رکھتا ہے ایک ایک سچی کہاوت ہے کہ اولاد مرد کے نصیب کی رزق عورت کے نصیب اور چوپنچ کے انٹر میں مجھے ایسے لمعات آتے ہیں کہ جب دعا کی جائے دعا بارگاہ خدا بندی میں مستشاب ہوتی ہے میری چونکہ ایک روحانی اور استرالوجی کا خدمات ہیں سلسل روحانی حضرت سید میرا و زین شاہ زنجانی ہمارے جد ہیں اور سب جو اہرالے لبی اولاد علی ہیں ان کے جو جد ہیں وہ جناب مولا کائنہ سمیل البومنین ہیں خاتون جنت ہیں بارہ امام چاردہ معصومین ہیں ان کے وچیلے سے ہم دعا کرتے ہیں دعاوں کی قبولی قبولیت یقینا ہوتی ہے یہ جو وقت میں آپ کے لئے نکالتا ہوں بڑی محبت سے نکالتا ہوں مجھے اس کا کوئی آپ سے جناب کوئی عجر نہیں چاہیے کوئی اس کا صلح نہیں چاہیے کوئی اس کا حجیہ نہیں چاہیے بس میرا دل چاہتا ہے کہ جو سید کی ایک بیوٹی ہے سادات کو پروردگار نے دنیا میں بھیجا ہے جو اپنے لئے اپنے لئے دوسروں کے لئے دعا کریں اپنے لئے دعا تو بعد میں کی جاتی ہے لوگ ہم سے دن رات رجوع کرتے ہیں لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سنت رسول خدا بھی یا رسول خدا کے پاس بھی خلق خدایا کرتی تھی آئیمہ معصومن کے پاس بھی خلق خدایا کرتی تھی تو بس جناب چونکہ ہمارے جد کہا کہ جناب یہ ڈیوٹی ہے تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس سلسلے کے ساتھ ہم جڑے لیں اور اپنی دعاوں کی قبولیت کے لئے محمد و آل محمد کو وسیلہ بنائیں دروشیب قصد سے پڑھیں آج چونکہ دن ہے ہفتے کا تو آج جناب جو سیاہ رنگ کی چیزیں ہیں اس کا آپ صدقہ دے سکتے ہیں آپ چائے کی پتی بیچنی صدقہ ہے ایک صدقہ میں نے جناب تحقیق کر کے نکالا تو یہ چاند کا اور جناب یعنی کمر کا یہ زہل کا صدقہ ہے ملنگ بابوں کو آپ جناب صدقہ دے سکتے ہیں دو لیٹر دودھ لین نے اس کے آٹھ پیکٹ بنا کے اور ساتھ چائے کی پتی اور چینی تھوڑی سے رکھیں تو انہیں آٹھ ملنگ بابوں کو دیں بابا جی دودھ پتی چائے بنا کے پیئیں دعا کریں ملنگوں کے بھی رباس جناب سر سے لے کے پاؤں تک جناب سیاہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جانوروں کا صدقہ ہے کبھے بھی آپ اداز کر سکتے ہیں کبھے بڑا بے چین جانور ہے لیکن ہمارے پاکستان میں اپنا جو پوندی کے پاہ وجود بھی لاسٹرک والے جو ہیں وائٹ لائفل ہے یہ جناب پھر بھی ہمارے جو جناب شکاری ہیں پھر انہوں کو قید کر لیتے ہیں اور کبھے جب قید ہوتا ہے تو بڑا بے چین ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ وہ بڑا ایکٹیو جانور ہے تو قوے آزاد کرے میں نے ایک زبانے میں سینکڑوں قوے آزاد کیے اور آج کے لیے سلسلہ ملکتہ ہے لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ یہ جانور جناب چون سے لے کے پاؤں تک کالا ہوتا ہے اور بعض قوموں کی زبان بھی گاری ہوتی ہے تو یہ صدقہ بھی بڑا ایک زبردست صدقہ ہے اور آج کے اس میں آزم حدیعہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اکلام یا جب بارو دو سو چھے مرتبہ اول آخر یارہ جارہ مرتبہ دو شیف پڑھ کے پڑھیں یہ نقصان جو لوگوں کو پہنچتے ہیں نقصان کو پرولدگار اس کا اضحالہ کرتا ہے نقصان دینے والے حاصل ان سے محبوظ رکھتا ہے آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا آج کے لیتنے شاہد جانی کو اجازی یہ کب سے زندگی کال ایک نئے بروگرم کے ساتھ ملاقات ہوگی خدا حافظ